فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک مرکزی مملکتی وزر داخلہ بندی سنجے نے ریاست میں اخامتی سکولوں کے لیے نیا ٹائم ٹیبل تیار کرنے کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے چیف منسٹر ریون ترڈی کو ایک کھلا خط تحریر کیا ہے بندی سنجے نے کہا ہے کہ صبح پانچ بجے سے رات ساڑھے نو بجے تک مصروفی آتنین کی کمیسی طلبہ ذہنی تنوکشی کار ہو رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پڑھائی کے اوقات کار اور رات کو نگران ڈیوٹی عملے کے حوالے کرنا درست نہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ وارڈن کی جائدادوں پر فوری طور پر تخریرات عمل میں لانے کی ضرورت ہے سنجے نے کہا ہے کہ وارڈن کی جائدادوں کو پور نہ کرنا افسوسناک ہے انہوں نے ٹی اے ڈی اے پی آر سی کی ادم ادائیگی پر تنقید کی خط میں تحریر کیا گیا کہ ٹی اے ڈی اے پی آر سی کے بخیاجات کے ساتھ سرنڈر شدہ چھٹیوں کے بل فوری ادا کیے جائیں محکم تعلیمات نے واضح کیا ہے کہ تلنگانہ میں ڈی اے سی امتحان مخررہ وقت پر ہوگا کہا گیا ہے کہ ڈی اے سی امتحانات اس مہینے کی اٹھارہ تاریخ سے پانچ اگست تک ہوں گے حال ہی میں ٹیٹ کے نتائج جاری کیے گئے اس دوران تلوہ تنظیموں نے ڈی اے سی کے تیاری کے لیے وقت طلب کرتے ہوئے ڈی اے سی کو ملتویکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا تھا اور محکم تعلیمات کے دفتر کے محاصرے کی کوشش کی تھی احتجاج کے بعد محکم تعلیمات نے واضح کیا کہ امتحان کے شیڈیول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی امتحان مخررہ وقت پر ہی ہوں گے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی سکول کے چھٹی جماعت کی طالبات کے ساتھ فہش کلامی کرنے والے ٹیچر کے خلاف طالبات کے سرپرست اور والدین پولیس سے رجوع ہوئے ہیں اور مطالبہ کیا کہ ونکٹیش نامی ٹیچر کے خلاف سخت کاروائی کی جائے والدین اور سرپرستوں نے سکول پہنچ کر بھی احتجاج کی اور بعد ازا پولیس اسٹیشن پہنچ کر ٹیچر کے خلاف شکایت درج کرائی ایک خاتو نے اس واقعے پر بات چیت کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ چھٹوی جماعت کی لڑکیوں کے ساتھ سکول ٹیچر غلط حرکت کر رہا جس سے لڑکیاں سکول جانے سے ڈر رہے انہوں نے کہا کہ سکول میں اس مسئلے پر بات کرنے تمام سرپرست جب یہاں پہنچے تو سکول کے دیگر اساتیزہ نے لنچ کے بعد ملاقات کے لیے آنے کا مشورہ دیا اور جب لنچ کے بعد سکول پہنچے تو ٹیچر کو بھگا دیا گیا انہوں نے کہا کہ اگر ٹیچر کے خلاف کاروائی نہیں کی جاتی ہے تو سکول سے لڑکیاں تعلیم ترک کرنے بھی تیار ہیں سکول کا نام بولو بھلے گورنمنٹ ہائی سکول ہے لنگو ٹی آئی آرے گورنمنٹ سکول ہے ہماری بچی سس کلاس پر پڑھ دے چیز سکشن کے ہیں ان کے فین کے سنگات ایسا کرے کہتے سیر انہوں نے بھی ڈر کے سکول کو نہیں جاتے اس لیے ہم لوگ بھی آکے دے کمپلین کر رہے تھا کہ لنچ کے بعد آو بولی ہم لوگ لنچ کے بعد آئے تک سیر کو بھاگا دیے آکے دیکھیں کہ ہائی سکول میں سے نکال جانا ہوئے بچے در کے سکول کو نہیں جارے چھوٹے بچے ہیں کالا دولا ہونا کہتے ہیں گورا دولا ہونا ہی شادی کرتے ہیں سو پوچھنے کی بات ہے بچوں کو پڑھاتے سیر پڑھا رہے بھی نہیں سی سیر دو گھنٹے کی کلاس میں کئی کو گلے میں ہاتھ کمبر میں ہاتھ بچے چھوٹے بچے ہمارے سس کلاس کے بچے ایسا کر رہے تو کئیسا آپ پولیس کیا بولتے ہیں ہم germanPreٹہ بچے در کے ایک بولنے کا بولتے ہیں اب وہ جہتے ہیں سچے ہا جاتے ہیں بچے در کے اسپلے چلی میٹھا ابھی کچھ بھی نہیں ملا ابھی کچھ بھی نہیں ان کی سیڈ لے رہے ہیں ہم لوگوں نہیں ملائے ہم اب آ کے بولے بچے چھوٹے ہیں کیا مانو بچوں کو سیر کیسا کرتے ہیں کیا نہیں تلنگانہ کے رنگارڈی زلے کے مہینباد مندل لیس اور انگل کے ایک فارم ہاؤس میں مجرہ پارٹی منعقت کی گئی تھی راجندنگر سوٹ پولیس کو اطلاع ملی کہ اس میں بعض نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شریک ہیں پولیس نے فارم ہاؤس پر اچانک چھاپا مارا اور پارٹی میں شریک چھے نوجوان لڑکوں اور چار نوجوان لڑکیوں کو حراست میں لے لیا ان تمام کو مہینباد پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے معلوم ہوا ہے کہ مجرہ پارٹی میں شریک چار لڑکیوں کو دہلی سے لائے کیا تھا ان سب نے نیم برہنہ ہو کر فہش رخص کیا وائرل بخار میں اضافہ سرکاری اسپتال اور بستی دواخانے کا دورہ مجلس کے صدر بیرسٹر اسدودی نویسی کی ہدایت پر مجلسی کاروان کے رکنے اسمبلی کوسر مہیدین نے گولکنڈا ایریا اسپتال کا دورہ کیا اسپتال میں آنے والے تمام مریضوں کو مناسب عدویات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے سپرنٹینڈنٹ سے بات کی اس ٹاک میں موجود عدویات اور ڈنگی ٹیسٹنگ کٹس کے بارے میں بھی دریافت کیا ہلقے کاروان کے رہائشوں سے درخواست کی گئی کہ ڈنگی کے تیز ٹیسٹ اور وائرل بخار کی عدویات کے لیے اپنے خریبی بستی دواخانے کا دورہ کریں ہلقے کاروان کے اندر مختلی پراؤں کا آغاز کیا گیا جس کے اندر گولکنڈا جنیئر کالیڈ ڈگری کالیڈ کے اندر وہاں کے پرشتہ شاہبہ سے کالیڈ کے تمام تصیلات لیا تھا اور آج سے آر دن پہلے پرنسپائل صاحب ہمارے دنیا کالیڈ ڈگری کالیڈ کے چرمینڈلس کے کاموں کاموں لیٹر گیا تھے اور میں پوری کمیشنر ایڈگیشن سے ملاخط کر کر جو جو بھی پرنسپائل صاحبہ نے یہ تھے ان تمام کو سنکل کیا اور آج سے دو دن پہلے آ کر اس پر چل کرے وہ منظور ہو چکے اور اچھی طریقے سے اور کچھ کام ہیں وہاں پر اٹینڈرز کی اور سیپرز کی ضرورت ہے دی ایسی امتحان تین ماہ تک ملتوی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے شہر حیدرباد کی عثمانیہ یونیورسٹی میں طلبہ کی بڑی تعداد نے احتجاج کیا ان طلبہ نے کہا کہ دی ایسی امتحان 18 جولائی اور 5 اگست کو ہونے والا ہے جبکہ گروپ 2 امتحان 7 اگست اور 8 اگست کو مخرر ہے انہوں نے کہا کہ امتحان کی تیاری میں ان کو دشواری ہو رہی اس لئے دی ایسی امتحان تین ماہ کے لئے ملتوی کیا جائے اس احتجاج کی طلاقے ساتھ ہی پولیس وہاں پہنچ گئی جس کے ساتھ مظاہرین کی بحث وہ تقرار ہو گئی ان احتجاجی طلبہ نے کہا ہے کہ کانگریس حکومت نے دو لاکھ ملازمتوں کی فراہمی کا انتقابی وعدہ کیا تھا انہوں نے تنزیہ طور پر کہا کہ یہ کانگریس حکومت بیروزگاروں کو یہ تحفہ دے رہی ہے اس اچانک احتجاج سے کچھ دیر کے لئے کشیدگی بھی پھیل گئی اس اچانک احتجاج سے کچھ دیر کے لئے کشیدگی بھی پھیل گئی اس اچانک احتجاج سے کچھ دیر کے لئے کشیدگی بھی پریپریشن کی موڑنے لے سمیم گا والا نیم پورا ٹانجے سنم آپ اممائی لگوانے اممائی لگوانے ادھر آتری پنڈے نیٹی کی پولیس ایڈکوٹر جنچو اسمان اینو سیٹی ورکو نٹچو کنٹو چے رندرو کانی دنی پرتپکشن والو ادھکار پارٹی والو دن اوپے لوگ صبح میں اوپوزشن لیڈر و کانگریس فہنما راہل گاندھی اپنے پارلیمانی حلقے رائے بریلی ایک روزہ دورے پہنچ گئے پارٹی کے ظلے صدر پنکچ تیواری نے بتائے کہ رائے بریلی کے ایم پی راہل گاندھی کی آمد ہوئی گاندھی پہلے شہید انو شمان سنگھ کے اہل خانہ سے ملاقات کیے اور مختلف نمائندہ وفود سے ملاقات کر کے پانچ بجے واپس روانہ ہو گئے جانکاری کے مطابق پہلے راہل کا فرصد گنج ائرپورٹ پر آنے کا امکان تھا لیکن انہوں نے وجوہات سے اور لکھنو سے بائی روڈ رائے بریلی پہنچنا پڑا قابل ذکر ہے کہ چار جون کو لوگ صبح الیکشن میں رائے بریلی سے جیت کے بعد راہل گاندھی کا یہ دوسرا دورہ ہے اس سے پہلے وہ اپنی بہن پریانکا اور امیٹھی سے نومنتقی ویمپی کی شوری لال شرما کے ساتھ عوام اور کارکنان کا شکریہ آدھا کرنے ایک ریلی میں شرکت کرنے پہنچے تھے بعد ازا اس دوران رائے بریلی میں انہوں نے مندر پہنچ کر بھی پوجا کی اور مندر میں پجاریوں نے انہیں ٹیکہ لگایا اور پرسات بھی پیش کیا جولائی کے مہینے میں ہی بیہار کے کئی ازلا میں سیلاب کا خطرہ مندلانے لگا ہے نیپال میں مسلہ دھار بارش کے درمیان کوسی بیرج کے تمام چھپن دروازے کھول دیے گئے کوسی بیرج اس سے تین لاکھ چوریانوے ہزار کیوز ایک پانی چھوڑا گیا گیٹ کھلتے ہی بیہار میں کوسی ندی کے پانی کے سطح تیزی سے بڑھنے لگی سیلابی پانی کئی دے ہاتھوں میں داخل ہو گیا اس سے ہزاروں لوگ متاثر ہوئے رپورٹ کے مطابق چون والی سالوں میں یہ پہلا موقع ہے کہ جولائی کے مہینے میں کوسی بیرج سے تقریبا چار لاکھ کیوزک پانی چھوڑا گیا کوسی ندی کی سطح آب میں اضافے کے بعد سپول سہرسہ اور مدھے پورا سمیت کئی ازلا میں سیلاب کا خطرہ منڈلا رہا سپول سہرسہ اور مدھے پورا ازلا میں صورتحال ایسی ہے ندی کے کنارے آباد سینکڑوں گاؤں مکمل طور پر ڈوب گئے ہیں یہاں کے لوگ محفوظ مخامات پر منتقل ہو رہے ہیں کوسی ندی میں پانی کے سطح بڑھنے کے درمیان سپول سہرسہ اور مدھے پورا ازلا میں انتظامیہ لوگوں سے محفوظ مخامات پر منتقل ہونے کی اپیل کر رہی دوسری طرف شمالی بیہر میں گزشتہ کچھ دنوں سے مسلسل بارش کی وجہ سے صورتحال مزید سنگین ہو گئی ہے ندی سے ملائقہ کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے ہیں دہلی انسی آر میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا گزشتہ کئی دنوں سے موسم کا انداز بدل گیا تھا اور بارش نہیں ہو رہی تھی مگر بارش نے لوگوں کو بڑی راحت دے دی ہے محقمی مسمیات نے بھی مطلع آبر آلود رہنے اور ہلکی بارش کی پیش گوئی کی تھی ایک طرف کہی ریاستوں میں بارش کی وجہ سے خراب حالات ہیں تو دوسری طرف دہلی انسی آر میں بارش کے لیے لوگ درس رہے تھے جبکہ پچھلے سال ان دنوں دہلی میں اتنی بارش ہوئی تھی کہ کئی نشے بھی علاقے ذریعب آ گئے تھے سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز شیئر کی گئی جن میں دہلی کے مختلف علاقوں میں بارش دیکھی جا ستی ہے اور رپورٹ کے مطابق دہلی میں تلک نگر علاقے میں بارش کا نظارہ دیکھا گیا اس کے علاوہ نویڈا میں بارش کی بھی ویڈیوز سامنے آئی اچانک ہونے والی بارش حصے عوام کو بڑی راحت ملی کیونکہ گزشتہ دنوں شدید گرمی نے عوام کی مشکلات میں ضافہ کر دیا وہیں بارش کی وجہ سے نویڈا کے کئی علاقہ میں روشنیاں چلی گئیں جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا موسیقی جھارکند مکتی مورچا جے ایم ایم نے الزام لگایا کہ بی جے پی وزیر آلہ ہیمن سورین کی مقبولیت سے خوف زدہ ہے اور اس لیے وہ ان کے خلاف ایک اور سازش رشت رہی جے ایم ایم کا ردعمل انفورسمنٹ ڈائریکٹوریا ٹی ڈی کی جانب سے مبینہ زمین گھوٹالے سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں سورین کو زمانہ دینے کے جھارکند ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کرنے کے بعد آیا جے ایم ایم کے ترجمان منوچ پانڈے نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ نے پایا کہ سورین کے خلاف کوئی ٹھوہ ثبوت نہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایجنسی نے شاید بی جے پی کی ہدایت پر سپریم کورٹ کا رخ کیا پانڈے نے کہا کہ بی جے پی ہیمن سورین کا دوبارہ جھارکند کا وزیر آلہ بننا حضم نہیں کر پا رہی سورین کے مقبولیت نے انہیں خوف زدہ کر دیا ہے اس نے اسمبلی انتخابات سے پہلے ایک نئی سازش رجنا شروع کر دی ہے سورین کو ہائی کورٹ سے زمانت ملنے کے بعد 28 جون کو جیل سے رہا کیا گیا تھا انہیں چار جولائی کو وزیر آلہ منتخب کیا گیا اور انہوں نے پانچ جولائی کو اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ حاصل کیا سورین نے 31 جنوری کو ایڈی کی طرف سے گرفتہ رکھی جانے سے کچھ دیر قبل وزیر آلہ کے عہدے سے استفاہ دے دیا تھا جھارکھند میں اس سال کے آخر میں اسمبلی انتخابات ہونے ہیں اسرائیل نے غزہ کی پٹی میں نصیرات پناگزین کیمپ کے ایک سکول پر ایک اور حملہ کیا ہے اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے چلی گرام پر کہا کچھ وقت پہلے خوفیہ معلومات کی بنیاد پر اور درست ہتھیاروں کا استعمال کرتی ہوئے آئی ای ایف نے نصیرات کے علاقے میں ایک سکول کی عمارت کو کور کے طور پر استعمال کر کے دہشت گردانہ سرگرمیوں کو انجام دینے والے متعدد انتہا پسندوں پر حملہ کیا تھا بوتنک نے غزہ کی وزارت سہت کے حوالے سے بتایا کہ نصیرات پناگزین کیمپ میں ایسٹ کے قریب سکول میں فلسطینی پناگزین کے لیے اخوام متعددہ کے ریلیف اور ورکس ایجنسی پر اسرائیلی حملے کی وجہ سے سولہ سے زیادہ فلسطینی حلاق اور پچاس دیگر زخمی ہو گئے خابر ذکر ہے کہ سات اکٹوبر دو ہزار تیویس کو حماس نے اسرائیل کے خلاف زبردست راکٹ حملہ کی اور سرحت کی خلاف پر ذکرتے ہوئے شہری محلوں اور فوج اہداف دونوں پر حملہ کیا اس حملے کے دوران اسرائیل میں تقریباً بارہ سو افراد حلاق اور تقریباً دو سو چالیس دیگر کو اغواہ کر لیا گیا تھا اسرائیل نے جوابی حملے شروع کیے غزہ کی مکمل ناکہ بندی کا حکم دیا اور حماس کے جنگ جون کو ختم کرنے اور یرغمالیوں کو بچانے کے بیان کردہ حدف کے ساتھ فلسطین علاقے میں ضمیری نیدر اندازے شروع کی ذرائع کے مطابع غزہ میں حماس کے ہاتھوں ایک سو بیس یرغمالی بھی ابھی تقید ہیں اور تریالیس یرغمالی عزیری میں ہی حلاق ہو گئے غزہ حکام کے مطابق اسرائیلی فوج کی کاروائیوں کے نتیجے میں غزہ کی پٹی میں 38,100 سے زیادہ افراد حلاق اور 87,900 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں تانتر مانتر یانتر کسمرار بابا آجام کان بینگاڑین کلس تاروات کونی روز الکے مواہر کامپنی تیریوں اوپنے اندی اکمہ جیویتن لوں ان்لی سانتوشال ناکو چالا کارلو نائی کانی جیویلو ڈبو لے انجنیرین چذویاند کانی جاب لے دو آ سمیحنلو ناکو اینچ ایلو ارثم کال لے دو اپڑڑ نا فرینڈوں کڑڑ بابا آجام کان بینگاڑی گو رینچی ناکو چیٹ پڑڑ آئیننی کلس اندر واث نیohn وجب کانسٹρεک्شن کامپنی لوں انجنیر ای یعنو مے ویدتر اوکر 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 پر میعمینچ کن نا کانن ما اhodou دار دار تارپ پیدھ وارڈ lou مآ پیلل کپ وکونا لے میوں بابا آجانکان بینگاڑی کارل چرم آ درو آذارت ناکو پیدھر مع پیلل کپوکونا موسیقی ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینکالوجی دینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجوی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چویز گھنٹے ایم آر آئی سیٹی سکان 2D ڈیجیٹل ایکس رے آلٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالٹی ہاؤسپیٹل پلہ نمبر 150 اتاپور حیدرباد اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے